5 سے لیکے 24 تک کے questions اس میں آپ کے پاس کچھ graph آپ کو پتہ ہونے چاہیئے سب سے پہلے ygqx² کا graph جو کہ کرا بولا ہے ایسے بنتا ہے پھر ygqx²√x کا graph اس طرح بنتا ہے ygq1√x کا graph اس طرح y√x کا graph اس طرح بنتا ہے اور cubic√x√1√3 کا graph اس طرح بنتا ہے یہ جنرل graph سے آپ نے ان کو use کرتے ہوئے باقی چیزیں graph کرنیے cubic کا میں پتہ ہے x√1√3 کا graph یہ red والا 0 کو graph کرتے ہو جاتا ہے پھر اس کو 2 سے multiply کر دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے vertically stretch ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے یہاں سے جا رہا تھا اب تھوڑا سا stretch ہو گیا ٹھیک اور جب minus کر دے کے تو اس کا ہم reflection لے لیتے ہیں یہ black points کا reflection آگیا about y-axis about y-axis reflection آگیا پھر جب 1 plus کا دیتے ہیں تو ایک تینوں کی اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے یہ اس کو touch کر رہا تھا 0 کو touch کر رہا تھا اب یہ 1 کو touch کر رہا so this is this is almost 1 کی اوپر 1 کی یہاں پہ سا رہا ہے یہ وہ point ہے یہ وہاں پوائنٹ اوپر جائے کے ایک point اوپر چلا گیا باقی graph اکے وہی ہے اسی طرح اس میں دیکھیں qubic root پھر minus 2 کیا تو 2 units right پہ چلا گیا اور یہ minus 3 کا دیا تو 3 units نیچے چلا گیا qubic root plus 1 کیا تو ایک unit ہم اس کو left پہ لے آئے اور پھر plus 2 کیا تو 2 units اوپر لے گئے again function 2 units ہم اس کو right پہ لے گئے minus کیا تو 2 units right پہ لے گئے agreement اور پھر minus سے multiply کیا تو y-axis یہ آپ کا y-axis ہے اس کے against ہم نے اس کو reflect کیا تو یہ چیز یہاں آگئی اور یہ یہاں پہ آگئی کیا ہے